تو مائنڈ کافٹ میں بہت زیادہ پتانے گئے میں اور آج میں تمہیں اس کے سارے چینجز بتانے والا ہوں جو اس کے ورجن 1 سے ابھی تک 1.20.1 میں آ چکے ہیں تو یہ سب سے پہلے چینج کی بات کرتے ہیں وہ ہے اپنا شیپ کا چینج ہے آج کے زمانے میں اگر ہم لوگ شیپ کو مات ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں وول کے ساتھ ساتھ اس کا میٹ ویٹ سب ملتا ہے بٹ آج کے زمانے ہم لوگوں کو اس کی وول چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو اس سے شیئر سے ہی وول نگالنی پڑتی ہے بٹ پہلے کے زمانے میں ایسا بالکل نہیں تھا کیونکہ پہلے کے زمانے میں ہم لوگ کو ایزلی وول مل جاتے تھے صرف اس کو لیفٹ ہینڈ سے ماننے سے اور یہی نہیں کیا آپ لوگوں کو پتا ہے اگر ہم لوگ آج کے زمانے میں پگ کو ماتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے یہ ہم لوگوں کو یا پوک چوب دیتا ہے اور جیسے ہی دیکھ سکتے ہو ابھی میں نے اسے مالا اور یہاں پر دو تین یا پر ایک اور سپانگ لگیا میں تمہیں اچھی تحقیق سمجھاتا ہوں اس والے کو ہی مال دیا اور یہاں سے اس نے ہمیں دیکھ سکتے ہو کیا دیا پوک چوب دیئے ہیں پاچ اور ہم اسے ہاں سوائیول موڈ میں دیکھ سکتے ہو تو ہمیں اسے سٹیک کر سکتے ہیں اور ہم لوگ چاہے تو اسے الگ لگ بھی کر سکتے ہیں بٹ پہلے کے زمانے میں ایسا بالکل نہیں تھا کیونکہ پہلے کے زمانے میں ہم جب اسے مات دیتے ہیں تو یہ ہمیں یاد پوک چوب ہی دیتا تھا بٹ اس کے پوک چوب کو ہم یاد سٹیک نہیں کر سکتے تھے بھا یہ کتنی زیادہ ویرڈ چیز تھی مطلب آگر یاد تم نے 64 یاد پوک چوب لے لیا تو تمہاری پوری انیونٹری فول ہو جائے گی پوک چوب خیی تو چلو یہ تو بات ہے ہم لوگوں بہت زیادہ غلی اب یاد میں تمہیں ڈائیکٹ ہے ویلیج کی چیزیں بتاتا ہوں تو اگر ہم لوگ رہو کہ یہاں ویلیج کے آرچ کل کے ہاؤزے کیسے دیکھتے ہیں بلیک اس ملت کا ہاؤز دیکھ لو بھائیس ویلیج میں بلیک اس ملت کا ہاؤز نہیں ہے سلال مائنڈرف کے آرچ کل کے ہاؤززیاں کچھ اس طریقے کے دیکھتے ہیں پہلے یا بلکل ایسا نہیں تھا کیونکہ پہلے کے ہاؤزز کچھ اس طریقے کے دیکھتے تھے اور ان کے اندر بھی تمہیں آج سمانے یا چیزٹوں میں ملتا تھا پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ان ہاؤزز میں چینج آ چکا ہے پہلے کے زمانے میں ہم لوگ کو یا repair and dischant کرنے کے لیے یہ ٹول نہیں ملتا تھا بہت آج کے زمانے ہم لوگ کو یا villager گھر کے باہر یا easily وہ مل جاتا ہے اور یہ نہیں مائنڈرف کے آرچ کل کی تمہیں انویٹری تو دیکھی ہوگی کیریٹیو انویٹری میں بات کروں فیلال تو یہاں دیکھ سکتا ہوں یا ہم لوگ کو یا الگ الگ سیکشن ہیں جیسے کہ ہم لوگ کلیٹ بلوک نکال سکتے ہیں ہم لوگ کو یا کچھ سجانے کا آئیٹم چاہیے تو یا سجانے کا نکال سکتے ہیں ایرسٹون آئٹم بھی ہے اور یا سب کے الگ الگ ان لوگوں نے پارٹیشن میں رہا رکھے ہیں پہلے کے زمانے میں یا ساری چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی تھی ملتا یا ساری چیزیں یا ایک ساتھ یا آپ لوگوں دیکھتے تھی تو یا کتنا زیادہ یا اسے یا ڈیفکلٹ ہوتا ہوگا یا چیزوں کو ڈھونڈا اینیہ نہیں یا سارچ آئٹم تو یا تھا ہی نہیں تو یا یہ کتنا زیادہ یا ویرڈ چیز ہے پہلے یا اگلے یا چینج کے بعد میں یا میں تمہیں بتاتا ہوں دیکھتے ہیں تو آج کے زمانے میں اگر ہم لوگ کو چیز پریس کرنا ہوتی ہے تو ہم لوگ کچھ اس سے کیسے کر لیتے ہیں اور اگر اس کے آگے بھی چیز پریس کرنے ہوتی ہے تو اس سے کیسے لگا لی جس سے کیا یہ چیز یا دو دو یا جڑ جاتی ہیں بات پہلے کے زمانے میں ایسا بالکل نہیں تھا کیونکہ اگر ہم لوگ یہ چیز لگا لیتے تھے اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ یہ چیز لگا ہی نہیں پاتے تھے مطلب ہے ایک بلوک کا گیپ دے کر دیا تو ہم لوگ یہ دو چیز لگا سکتے ہو بات جب اتنی کٹنا ہی ہو کہ بات میں اپنے لوگوں نے بات کر لیا تو ایک اور میں تمہیں کٹنا ہی بناتا ہوں جو یا پہلے کے ورجن میں تھی آج کے زمانے میں اگر ہم لوگوں فنس لگانے ہوتے ہیں جیسے اس کی بارڈنگ پر فنس لگانے ہیں تو ہم لوگ یہاں کچھ اس طریقے سے ڈائنگ نلی بھی یا فنس لگا سکتے ہیں بات پہلے کے زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں کیونکہ پہلے کے زمانے میں ہم لوگ یہاں سیدھے سیدھے فنس لگا سکتے تھے اور ہم لوگ سائیڈوں میں لگانے یا کتنے ٹرائے کر لیں وہ یا پوسیبل تھا ہی نہیں بھائی اس چیز کو سن گیا تو یا میرا پلکل دماغ یا فٹسا رہا ہے تو پہلے کے زمانے اگر ہم لوگ یہاں ہائٹ سے گیرتے تھے تو ہمارا فال ڈیمیج یا کچھ اس طریقے کا ہوتا تھا لیک یہ ساونڈ افیکٹ یا رو بلوکس سے ڈیس ساونڈ والے ساونڈ افیکٹ سے کوپی کیا گیا ہے پر چاہتے ہیں تب تو یا رو بلوکس تھا ہی نہیں فیلال یہاں پر آج کے زمانے میں تمہیں دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے کا یا دیکھ ساؤنڈ آتا ہے ملہا یا ڈیمیج ساؤنڈ یا کچھ اس طریقے سے آتا ہے بٹ یا فیوچر میں یا کیسا آئے گا تو یا یہاں پر دیکھ سکتے ہو فیوچر میں شاید یا میرے حساب سے ایسا ساونڈ افیکٹ آنے والا آئے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں آ کے ابھی کیا بھی بتاؤ جب ہم نے پہلے کی ایتی بات کرنا ہے تو یا ایک اور پہلے کی بات کر لیتے ہیں کہ لائک اگر ہم لوگو یا بوس سے یا کوئی بھی چیز شوٹ کرنی ہوتی ہے تو ساؤنڈ افیکٹ یا ایسا آتا ہے کچھ اس طریقے سے سناتا ہوں میں تمہیں بٹ پہلے کی زمانے میں یا ایسا تھا ہی نہیں کیونکہ پہلے کی زمانے بلکل لائف جیسا ساؤنڈ افیکٹ آتا ہے لائکہ اگر تمہیں یا ریال لائف میں جیسا مارو ہونا بٹ پہلے کی زمانے میں ایسا ساؤنڈ افیکٹ تھا ہی نہیں کیونکہ پہلے کی زمانے میں کچھ اس طریقے کا ساؤنڈ افیکٹ تھا یہ بھی ہمیں سب سے ٹھیکٹا آگا ہے بٹ یہ سننے کے بعد تو ہمیں کارنیاں بہت اچھے سے ہوگا ہے فیلال آپ لوگ کون سا پسند آدھا ہو یا کومنٹ میں آکے اب بھی کیا بھی بتاؤ بٹ نیکس چینج کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے اپنا اسکلیٹن کا چینج ہے آج کے زمانے ہم لوگ یہ اسکلیٹن کو ماتے ہیں تو یہاں کچھ اس طریقے کا آتا ہے ساؤنڈ افیکٹ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اسے تباہ مال لیا ہے اور یہ تو یہاں مر گیا بچارہ بٹ پہلے کے زمانے میں ایسا ساؤنڈ افیکٹ آتا ہی نہیں تھا کیونکہ پہلے کے زمانے میں کچھ اس طریقے کا ساؤنڈ افیکٹ آتا تھا اور یہاں فیچر میں کچھ اس طریقے کا ساؤنڈ افیکٹ آنے والا ہے بھائی یہ تو یہاں ووکس آنڈ یا بالکل ریل لائف کی طرح ووکس آنڈ لگ رہا ہے پہلے کے زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں پہلے کے زمانے ووکس آنڈ کچھ اس طریقے کا دکھتا تھا اسکلیٹن میں بات ہی نہ کرو آج کے زمانے میں اسکلیٹن یہاں ترہا سندھ دکھتا ہے ہاں کوئی نہیں بول ہے بھائی یہ سندھ لگ رہا ہے بھائی پہلے کے زمانے میں اس سے بھی برایا اسکلیٹن تھا یہ جو ویلیجرز ہوتے ہیں ان کا ٹیکچر دیکھو بھائی یہاں کیا زیادہ چینجز ہو چکے ہیں اس ٹیکچر میں اور ان کے ووکس میں تو تم لوگ زمین آسمان کا پڑک آ چکا ہے پہلے سے اور یہ گئر ہے پرانے والا ویلیجر یہاں کی طرح بھدہ سا ویلیجر دکھ رہا ہے اور یہ نہیں جب بات کر رہا ہے پگلن نہیں تو یہاں زومبی فائٹ پگلن دیکھو آج کے زمانے میں کیا صحیح دیکھنے لگا ہے بہت یہاں پہلے کے زمانے میں اسے دیکھو گے تو تم بکاؤ گے بھائی یا توبہ توبہ بڑا منوس لگ رہا ہے بہت فلال یہاں اس کی منوسی ہے تو یہاں اسی ہی کے پاس رہی بہت اپنے لوگ یہاں دوسرا یا ایوالیشن دیکھتے ہیں تو وہ ہے یہ ویچ کے ایوالیشن ویچ یہاں بہت زیادہ چینج تو نہیں ہوئی ہے بہت اس کے اوپر کا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے میرے سب سے یہاں پہ یہاں تھوڑی سی گلو بھی کرنے لگی ہے حالانکہ میرے سب سے تو ویچ میں زیادہ چینجز نہیں آئے آپ کو کوئی دکھتا ہے بہت کومنٹ میں آکا مجھے بتا دینا پہلے کے زمانے ہم جب ویچ کو معاتے تھے تو یہاں کچھ اس طریقے کا ساونڈ پر آتا تھا تو فیلال یہاں that's it guys for today آپ لوگوں ویڈیو پسند آئی ہو تو جا کر یا لائک کر سکتے ہو تو آپ لوگوں ایسے کسنا ویڈیو دیکھنے ہیں تو یہاں چلدی سے آگے سبسکرائب کر سکتے ہو فیلال آپ لوگوں میرے ویڈیو سے یا روٹا پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو جس کا لنکھ میں رسکرپشن میں دعا رکھا ہے تو دیکھ لوگ بائی گایز